کہ انویشن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی اہم ایسے آلپورٹ کی انڈسٹی کے لیے اور ٹیسٹ بیٹ کا بسکلی کیا کنسیپٹ ہے تو ٹیسٹ بیٹ بسکلی ایک ایسا جو ہے ایکسپیرمنٹل انوائرمنٹ ہے جس میں آپ اپنے نیو آئیڈیاز کو ایکسپیریس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ نیو ڈویلپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک آپ انوائرمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کو اگر ہم کمرشلائز کرنے تو کمرشلائز کرنے سے پہلے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو اس کی پرفارمس ہے یا جو اس کے فیچرز ہیں یا جس پرپس کے لیے ہم کوئی بھی چیز جو ڈویلپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کس طرح سے پرفارم کرے گی تو اس میں انوائشن کے پوائنٹ او ویو سے اگر ہم بات کریں تو سیالکورٹ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی صورت ہے کیونکہ ہم زیادہ تک جو اگر دیکھیں تو سیالکورٹ کا رول جو ہے ویسے مینوفیکچنگ کے پوائنٹ او ویو سے رہے ہیں کہ باہر سے پروڈٹ آتا ہے اور موسٹلی جو ہے وہ یہ ہماری ایکسپیکٹیش اس کو ڈویلپ کر کے تو وہ واپس پہ جاتی ہیں لیکن جو نیو آئیڈیاز ہیں نیو انوائشن ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام پچھلے کافی عرصے سے شاید کام ہوئے لیکن ابھی ضرورت ہے کہ اس جس کو تھوڑا سا سمجھا جائے کہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے کمپیٹ کرنا ہے اور دوسرے کنٹریز سے آگے نکلنے تو تب جو ہے وہ ہمیں انوائشن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا جس میں دیفنیٹلی جو ہے وہ یونیورسٹی کا اکیڈمیا کا رول بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں پہ اب تقریباً کافی زیادہ سیالکورٹ میں یونیورسٹیز اگزیسٹ کرتی ہیں اور ہر یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایمفل اور پی ایسٹیز جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ رسرچ کر کے اپنے اپنے تھیسس جو ہے وہ سبمیٹ کر رہے ہیں انفورٹنریٹلی وہ جو تھیسس ہیں ان کا شاید اتنا زیادہ کنسرم جو ہے وہ سیالکورٹ کی انڈسٹری سے نہیں ہے اور اگر ہے بھی ہے تو ہماری جو کوپیشن ہے ریسرچرز کے ساتھ وہ بہت کم ہے کیونکہ جو جب ہم ریسرچرز سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے یا سپورٹ مل رہی ہے تو موسٹی وہ ان کا ہی اور تکیجیو انڈسٹری ہے اس کا رسپانس اتنا پوزیٹیو نہیں ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کے بعد بھی ہمیں جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے نہیں مل رہا جس طرح سے ملنا چاہیے تو اگر ہم جو انڈسٹری ہے اور جو اکیڈمی ہے اس کا تھوڑا سا لنک جو ہے وہ سٹرانگ کریں اور اکیڈمیا کو تھوڑے سا جو ہے وہ اپنے انڈسٹری کے جو پرابلمز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں اور جن ٹاپس کے پر وہ رسرچ کریں ان کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا فسلیڈٹ کریں تو شاید ہم انویشن میں بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ جب تک ہم نیو آئیڈیاز کو لے کر نہیں چلیں گے تو تب تک ہماری انڈسٹری آگے بار دی سکتی کیونکہ پہلے شاید ہم جو ہے وہ فوٹبال بنانے والے اکیلے کم کنٹری تھے سرجکل بنانے والے ہم اکیلے کنٹری تھے لیکن اب باقی کنٹریز بھی انہی فیلز میں آگے ہیں اور وہ ہمارے سے بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ کام کریں تو ہمیں اس کو انڈسٹین کرنے کہ ہم نے نیو ڈویلمنٹ کرنی ہے اور انویشن جائے وہ لے کر رہنی ہے اور اس انویشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس فسلیٹیز ہونی چاہیے کوئی ایسا پیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ہم جو کچھ ڈویلپ کر رہے ہوں ان کو ٹیسٹ بھی کر سکے اور وہ حضوری نہیں کہ وہ کوئی ایک لیب ہو اس میں ہم آپس میں مل کر ایک قصہ کی فسلیٹی ڈویلپ کر سکتے ہیں جہاں پر کچھ جو آئیڈیاز ہیں وہ ہم میوچلی جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں اور ان کو ٹیسٹ کر سکیں اور اس میں جو ہے وہ بہتری لے کر آ سکیں تو جب ہم انویشن کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمارا جو مائنڈ ہے وہ صرف پرارڈٹ کی حد تک ہے انویشن صرف پرارڈٹ میں ہوتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو انویشن دوسرے بھی ایڈیاز ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کے processes ہیں کیونکہ دنیا processes میں بھی بہت آگے چلی گئی ہے اور اب بیشن ہم جو ہے وہ traditional processes میں بھی میں ہی جو ہے وہ فعل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے processes میں بھی انویشن لے کر آنی ہے جو methodologies ہیں ان میں بھی انویشن لے کر آنی ہے جو ہماری approaches ہیں ان میں بھی انویشن لے کر آنی ہے تو یہ وہ different ideas ہیں جن میں سیالکورٹ میں ابھی بہت زیادہ کام ہونے والے اور جو ہے وہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں صرف ایک بریجنگ کی ضرورت ہے کہ ہم اگر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی کہ ایسا ہوگا گورنمنٹ کرے گی یہ ہوگا تو وہ شاید بہت دیر والی بات ہے لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ آگے پڑھنے اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن اپنی سٹرانگ کر کے جو ان کے سٹوڈنٹ ریسرچ کر رہے ہیں ان کو اگر ہم اس طرح کے ٹاپکس کے جو کے انڈسٹری کے بینیفٹ کے لیے ہو جو ہماری پرابلمز ہیں ہم آپ یونیورسٹیز سے شیئر کریں اور جو یونیورسٹی کے ریسرچرز ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں تو شاید ہمیں بہت اچھے جو ہے وہ سلوشن مل سکتے ہیں اور بہت اچھے آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں تو لیکن جب تک ہم جو ہے وہ یہ لنک جو ہے وہ سٹرانگ نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے وہ شاید آگے نہ پڑھ سکیں اور اس میں جو ہے وہ جو آر این ڈی ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں سب فیکٹریز کو جو ہیں ان کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اوورال سیارکوٹ کی بات کریں تو جو ریسرچ اور ڈویلمنٹ ہے اس میں ہم لوگ کافی زیادہ ویک ہیں ساید چند ایک اچھے یونٹ سے جنہوں نے آر این ڈی کے اوپر جو ہے وہ بجٹ رکھا ہو سیٹ اپ بنائے ہو لیکن اگر ہم اوورال بات کریں تو آر این ڈی جو ہے وہ عموماً جو آرگنیزیشنز ہیں ان کا ایک کافی ویک کے لیے تو اس میں ہم لوگ ایک نئے سٹینڈر کے پر بھی کام کر رہے ہیں جو ہم آر این ڈی کا جو تریڈیشنل کنسیپٹ ہے اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں ریسرچ مینمنٹ فر سسٹینیبل دیویلمنٹ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سٹینڈر کی بہت زیادہ پاپولیلٹی ہے اور جو ابھی پوری نیا سسٹینیبلٹی کی بات کر رہی ہے تو ہم ایک نیا سٹینڈر جو ہے وہ پی ایس کی اویسی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نیا سٹینڈر لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریسرچ مینمنٹ فر سسٹینیبل ویلمنٹ تو اسے بھی آرگنیزیشن جو ہے وہ جس طرح آئی ایس ہو کے دوسرے سٹینڈر سے بینیفیش فیٹ حاصل کر رہی ہیں جیسے کوالٹی مینمنٹ ہے گوارمیٹی مینمنٹ ہے ہیلتھ سیفٹی مینمنٹ ہے تو اس طرح اس سٹینڈر کو بھی اگر وہ ڈابٹ کریں گی تو اس سے بھی جو ہے نا وہ سرچ بھی ہوگی اور ساتھ سسٹینیبل ویلمنٹ ہوگی کیونکہ پاس میں ریسرچ کا کنسیپٹ شاید اس طرح سے رہا ہے کہ جی کہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے لیکن اب جو ہے وہ ہر ایک چیز میں کیونکہ مینمنٹ آ رہی ہے تو اگر اس کو بھی ایک مینمنٹ سسٹم کے طور پر لے کر چلے جائے تو شاید بہتر ہم ریسرٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ریسرچ وہ نہیں چاہیے جس جو جس کا لنک جو ہے وہ سسٹینیبل ویلمنٹ کے ساتھ ہو کہ اگر ہم کو ریسرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے جو آؤٹکم ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے تو تب جو ہے وہ ریسرچ اتنی بیجنیفیشل نہیں ہوگی تو انویشن کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہے وہ آپ کی ریسرچ مینمنٹ فور سسٹینیبل ویلمنٹ ہے کہ اگر آپ ریسرچ پہ انویسٹ کریں گے ریسرچ کے لیے رسورس پروائیڈ کریں گے تو تب جو ہے وہ فیوچر کے لیے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور آپ پھر دنیا کو کچھ دے رہے ہوں گے بجائے اس کے کہ دنیا کے پروڈٹس جو ہے وہ ہم جو فالو کر رہے ہوں ہیں یا دنیا کو فالو کر رہے ہوں ہم مارے پاس کچھ ایسا بھی ہوگا جو ہم جو ہے وہ ورڈ کو دے رہے ہوں گے تو اس کے لیے میں یہ سیجز کروں گا کہ جو کلیبریشن ہے ایکیڈمیاں اور جو انڈسٹری کے لینکیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو سٹرانگ کیا جائے اور ریسرچ کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹری کو تھوڑا سا اوپن ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ایکیڈمیاں میں جو سرچ ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا فسیلیٹ کرے تینکیو بہر مچی